عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی سادہ زندگی تھی اور ان کی سادگی بڑی ضرب المسل تھی اتنے بڑے حاکم وقت اتنے بڑے خلیفہ اور مسلمانوں کی اتنے بڑے لیڈر کہ قیسر و قسرہ کے دربار میں بھی جب ان کا تذکرہ ہوتا لوگ لرس جاتے چاروں سمت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شور تھا ان کا نام تھا ان کی چرچہ تھی لیکن سادگی ایسی اور ان کی زندگی اتنا سادہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جب حرمزان کو گریفتار کیا گیا اور گریفتار کر کے لایا گیا تو حرمزان کے ذہن میں یہ خیال یہ تصور کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا نام ان کے رہنے کا انداز کیسا ہوگا ان کا دربار کیسا ہوگا ان کے درباری کیسے ہوں گے وہ خود کیسے انسان ہوں گے اس طرح کا خیال اور اس طرح کا تصور لیکن جب گریفتار کر کے لایا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ فوراں مسلمان ہو جاتا اس کا یہ خیال یہ تصور کہ عمر بن خطاب اتنا بڑا نام ہیں اتنی بڑے لیڈر ہیں اور اتنی بڑی حکومت ہے ان کی زندگی کیسی ہوگی لیکن جب آپ کی سادگی کو دیکھا تو آپ کی سادگی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ وہ فوراں مسلمان ہو گیا ناظرین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیوند لگے کپڑوں میں ایسی حکومت کی اسلام کی اور مسلمانوں کی ایسی خدمت کی کہ آج اپنے تو اپنے مسلمان تو مسلمان غیر بھی ان کی مثال دیتے ہیں اور غیر بھی یاد کرتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی